موسیقی اسیملی نے مقامی عوام کو تحقن دیا کہ علاقے میں موجود مسائل کی جلد یک سوئی کی جائے گی انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ یعنی آئی سی ایم آر نے تلنگانہ حکومت کے اشتراق سے شہر حیدرباد کے غیر ترتیب انداز سے منتخب کیے گئے کنٹینمنٹ زونز میں ریپٹ سروے کا کام شروع کر دیا ہے اس سروے کے دوران میہ پور چندہ نگر، ٹپا چبوترا، بالاپور اور آدھی باتلا سے نمونے حاصل کیے گئے اس ٹیم کے ڈاکٹرز نے آج حلقے سیملی نام پلی کے آصف نگر ڈیویجن میں واقعے درغہ گنج شہیدہ کے پاس مقیم لوگوں کے خون کے نمونے حاصل کیے واضح ہو کہ خصوصی ٹیموں کے ذریعے یہ سروے کیا جا رہا ہے جس میں اس بات کا پتا چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آیا کرونا کا پھیلاف کمیونٹی ٹرانسمیشن تو نہیں ہے بدعا دیں کہ کنٹینمنٹ زونز میں کرونا کے کیسز مریضوں کی موجودہ صورتحال اور اطراف و اکناف کے مکانات میں رہنے والوں پر اثرات کا جائزہ لیا جا رہا ہے نام پلی رکنے اسیملی جعفر حسین میراج نے آج آصف نگر ڈیویجن میں مرکز سے پہنچی آئی سی ایم آر ٹیم کی جانب سے کی جا رہی کاروائی کا جائزہ لیا انہوں نے اس موقع پر لوگوں کے خون کے نمونے حاصل کرتے ہوئے جانچ کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں تفصیل حاصل کی وہیں انہوں نے مخامی لوگوں سے ملاقات کی جنہوں نے آگے آ کر اپنے خون کے نمونے دیئے انہوں نے ایسے لوگوں کی ستائش بھی کی بعد اعظم میڈیا سے بات کرتے ہوئے جعفر حسین میراج نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا آج نام پلی اسیملی کانسٹنسی میں آصف نگر ڈیویجن میں درگے گنجے شہیدہ میں ایک سینٹر کی ٹیم آئی ہے آئی سی ایم آر کی جو ایک پچاس آدمی کا رینڈن سیمپل کلیکٹ کر کے کہ یہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا یہ جو ابھی چل رہا موجودہ کوویڈ نینٹین کوئی آدمی آئندہ جا کے اس سے متاثر ہو سکتا کیا یا فرص کریے کہ ایک عام سونچ یہ ہے کہ کسی کو آکے انہیں اپنے آپ کیور ہو گیا کیا ایسے سب کے لیے حیدر آباد کے اندر یہ لوگ جو سینٹر سونچے ہیں اس میں ایک پانچ سینٹر ہے جس میں ایک یہاں پہ آسیب نگر ڈیویجن کے اندر درگا گنجے شہیدہ میں ہیں جو یہاں پہ اللہ ہی فلسے سکون سے ہمارے لوگ سیمپل دے رہے ہیں میں ان لوگوں کو مبارک بادی دینا چاہتا ہوں یہ بہت اچھا اقدام ہے عوام کے لیے جو عوام والنٹرلی آگے آگے ہمارا ٹیسٹ کرو اور ہمارے کیا ہے جانچ کر کے دیجئے بہت اچھی بات ہے اس کی ریپورٹ پندرہ دن کے اندر آئیں گے مجھے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ سبحانہ وتعالی اگر چاہا تو الحمدللہ خاص طور سے جو یہ بوا چل رہی ہے اس میں ہندوستان کو اور تلنگانا کو کچھ زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوگا صدر مجلیس اسود الدین اویسی کی ہدایت پر کاروان رکنے سیملی کوس اور مہیدی نے آج ابراہیم باغ رام دیو گڑا اور تارمتی بارہ دھری کے خریب علاقوں کا دورہ کیا اس موقع پر ان کے ہمرا وارٹر ورکس ڈپارٹمنٹ کے عالی عددار نالن لگر کارپوریٹر محمد نصیر الدین کے علاوہ دیگر موجود تھے اس دوران کوسور مہیدی نے مقامی عوام کو درپیش پینے کے پانی کے مسائل کا جائزہ لیا اور زیر التوہ کاموں کی آجلانہ تکمیل کی وارٹر ورکس کے عدداروں کو ہدایت دی کوسور مہیدی نے تیخ خندیا کہ پیر سے کام کا دوبارہ آغاز ہو جائے گا اور جلد اس علاقے میں پینے کے پانی کے مسائل دور ہو جائیں گے اور کام کی تکمیل کے بعد صدر مجلس عصد الدین ویسی کے ہاتھوں اس لائن کا افتتہ عمل میں لائے جائے گا آج یہاں پر آ کر جی ایم صاحب اور وارٹر ورس کے ڈی جی ایم مینیجر دیگر حدداروں کے ساتھ اور میری جماعت کے کارپیٹر مقام افتتہائی کے صدر خواجہ اور دیگر لوگوں کے ساتھ میں یہاں پر تفصیلی دورہ کیا اور وارٹر ورس کی جانب سے کنٹریکٹر سے بھی بات کیا گیا جو کنٹریکٹر ہے ان سے بتایا تو انہوں تیخن دیا کہ پیر کے دن سے چالو کرنے کا تیخن دیا اور لائن کو فتپات کے بازوک سے دال کر لائن کو دالنے کے لئے بتایا تفصیلی دورہ کرنے کے اس کے بعد پیر سے کام چالو جائے گا میں سمجھتا ہوں ایک پندرہ بیس دن لگے کام کے لئے اس کے بعد ابراہم باق ویکر سیکشن ہو یا ابراہم باق پرانے آبادی ہو اور دیگر علاقہ جات کے اندر وہاں پر پانی کی تکلیف نہ ہوں گی اور اسی طریقے سے ون مور نگر کے اندر بھی وہاں پر کام چالو کیا جائے گا اور انشاءاللہ ذل سے ذل ون مور نگر کا بھی کام پندرہ بیس دن کے اندر مکمل ہونے کے بعد یہاں پر لائن چالو کرنے کے لئے صدر محترم جناب نخیب ملت بیرسٹر اسد علیہ صاحب کے ہاتھوں سے وال کو اپن کیا جائے گا اور صدر محترم نے مجھ کو بھی بتایا کہ لائن کا کام چالو کر رہی ہے اور میں خود آ کر وہاں پر وال کھول کر پانی کی ٹسٹ کری جائے گی میں وارڈا ورس کی ہودے داروں سے بھی بتاتا ہوں کہ ذل سے ذل کام کرنے کے لئے اور ون مور نگر ہو یا ابراہم باق ہو ان تمام کاموں کو ذل سے ذل دس پندرہ دن کے اندر کام چالو کیا جائے اور وہاں کے ویکر سیکشن کے ابراہم باق کے لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لئے اور آج یہاں کا جو دورہ ہوا وارڈا ورس کے جی ایم صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور وارڈا ورس کے تمام ہودے داروں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ذل سے ذل کام کو مکمل کریں گے شکریہ خورتا مجلس اتحدر مسلمین شاق بودن کی جانب سے لوگڈون سے پریشان حال دوسری ریاستوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو ان کے آبائی مخام بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے آج شہر بودن میں مخیم مغربی بنگال اتر پردیس سے تعلق رکھنے والے مدرسہ کے طلبہ اور مزدور پیشہ افراد من جملہ سینتیس افراد کو بزر یہ بس روانہ کیا گیا زہیر الدین بابر معاوین رکنبلدیا بودن نے بی بی ان سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ آج شام یہ خافرہ نام پلی سٹیشن سے بزریے ٹرین کلکتہ کے لئے روانہ ہو جائے گا مجلس پارٹی بودن نے ان افراد کی روانگی کے لئے آن لائن منظوری اور دیگر ضروری اخدامات کو یخینی بنایا سی آئی بودن راکش نے بھی ان مسافروں کی روانگی سے متعلق میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیل بتائی اس موقع پر مسافرین نے مجلس وفت کا شکریہ ادا کیا اس وفت میں محمد ولی اتھر شیخ کے علاوہ دیگر شامل تھے مجلس وفت کا شکریہ ادھر سے ان لوگا نامبالی ریلوی سیشن کو جا کے ادھر سے ٹرین میں ان کے اون سٹیٹ پچھلے جاتے ہیں ہیدربادتہ رامگنڈم اسٹیٹ ہائی وے راجی فراہداری پر واقعے ٹول پلازا کی فیز میں اضافہ کر دیا گیا ہے نئی شرحوں کا اطلاع یک کم جون کی نصف شب سے ہوگا متعلقہ حکام کے مطابق ہر دو سال میں ایک مرتبہ ٹول ٹیکس کی شرحوں میں اضافہ کیا جاتا ہے ہیدربادتہ رامگنڈم تک تین ٹول پلازا ملتے ہیں جن میں سدھی پیٹ کریم نگر اور رامگنڈم شامل ہیں بتایا گیا ہے کہ کار کے سنگل ٹول ٹیکس کی فیز اٹھاون روپے ہے جو یک کم جون سے ستاسی روپے کر دی گئی ہے اسی طرح منی بس اور لائٹ کیریج وہیکل کی سنگل ٹول ٹیکس کی فیز ایک سو ستنا روپے سے ایک سو چوہتر روپے کر دی گئی ہے ہیدرباد سے عزلہ کریم نگر جگتیال سدھی پیٹ سے سلسلہ پہ دپلی اور جنگاؤں جانے اور آنے والوں کو ٹول ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے حلقے سملی بودھن میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی سکیم کے استفادہ کنینگان میں چیکس کی تقسیم عمل ملائی گئی بودھن تحصیل آفیس پر آج تحصیل دار غفار نے گزشتہ سال ماہ اگست تک پیش آئی شادیوں کے چیکس کی اجرائی عمل ملائی وہیں چیکس حاصل کرنے پر استفادہ کنینگان نے بزیرعالہ کے سیار اور رکنے سملی بودھن شکیل آمیر سے اظہار تشکر کیا اسی کمیونٹی کے پورو بودھن رورل کے انیس اور اربن کے پانس انہیں ٹوٹل چوبیس چیکس اسی طرح شادی مبارک کے اربن بودھن رورل کے بابیس اور اربن بودھن موسپارٹ کے ایک سو سات ٹوٹل ایک سو انتیس کل ملا کر ایک سو تی پن پروٹر چیک پٹی ویالیو آنکھو 1 خلور 1 خلور 53 لاک 17748 پورے چیکس آ چکے ہیں اور دیو ٹوٹل چیکس مارڈل کوڑا پرنٹ رہنے کی وجہ سے جو بھی چیکسیں پورے تیسل آفش میں ڈسٹوٹ کر چکے ہیں تیلنگانہ میڈیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایمپلوائیس سرویس ایسوسیشن کے ایک وفت نے وزیر سہت ایٹیلا راجندر سے ملاقات کرتے ہوئے ایک میمورینڈم حوال کیا بادی ازا میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسے تنظیم کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر اے اے خان نے اس ملاقات کی تفصیل بتائی تیلنگانہ میڈیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایمپلوائیس سرویس ایسوسیشن کی جانب سے ہم ہمارے عزت محب وزیر سہر جناب ویٹلہ راجندر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ایک عفت ان سے ملاقات کیا ہے ان سے عفت میں ہمارے صدر ایسوسیشن کے جناب ڈاکٹر روپی صداکر صاحب بھی موجود تھے تو ہم نے ان کو ایک دخواست بھی اپیل یہ کی ہے کہ میڈیکل ڈیپارٹمنٹ میں جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں تیب بھی عملہ فکمات انجام دے رہا ہے ان کی اس نے فکمات پر سبکدوش وزیفے پر سبکدوش کی جو عمر ہے وہ ٹیچنگ ڈاپٹر جو فیکلٹی ہے ان کی جو گلشتہ سال ایک آرڈینس کے زریعے اٹھاہن سال سے پائنسٹ سال کر دی گئی لیکن اسی ہیلتھ اینڈ میڈیکل ڈیپارٹمنٹ میں جو نان ٹیچنگ ڈاکٹرز ہیں ان کی عمر کو جو بڑھایا نہیں گیا جبکہ ہمارے پروز کے جو ریاستیں ہیں وہاں پر جو امپلائز کی عمر ہے جو وزیفے پر سبکدوش انگیوں میں مڑھای گئی ہیں سی جی اے چیس میں بھی جو باز جگہ باز سٹھ سال ہے باز جگہ پائنسٹھ سال کر دی گئی ہے ہمارے وزیراعلا جناب کیسیار صاحب بادہ کیے تھے کہ ایمپلائز کو ریکائیمنٹ کی عمر بڑھانے کے لیے ہم ایمپلائز بیچینی سے منتظر ہیں کہ جو جل سے جل وہ عمر بڑھائیں گے پلگنما ڈگری کالج کے سٹوڈنٹس نے کالج کی فیز ادا کرنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے دواف کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج کیا سٹوڈنٹس اور ان کے سرپرستوں نے اس موقع پر حکومت سے فیز نہ لینے کا مطالبہ کیا ان کا کہنا تھا کہ لوگڈون کی وجہ سے انہیں مالی مشکلات کا سامنا ہے اگنس دا فی کالیکشن فرم دا آسماانیہ یونیورسٹی ان دیس پینڈیمک سٹوڈیشن بکوز 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 گورنیمنٹ ڈگری کالجز سکینڈیر میں میرے دو بچے پڑھتے ہیں جو جسو اب فیز بننے کے موقع پین نہیں ہے ہم لگا کائکو بکوز تو دو مینے مگن لوگڈان تھا پتیسرا میں چھالو ہے ہمارے پاس بلکل ہی پیسہ نہیں ہے اب آپ لائنسا فیزاں ڈابل ڈابل لیں گے تو کئیسا بنی گیا کھالے پھالے پینے کی پریشانی میٹھا جاتا کہ جب یہ فیز کیر ڈال دی بلکل ہوں کائکو بلکل اگر ج으� monsters میرے آٹو ڈرابر میکن سکتے میکنے فیز سکتے بس نمیشاں میری Lar نہیں ڈا رینا بچوں قائل فیز وہ اس کو ذکر جن سے мечتا بوسیقی بھائی رکی ہر گھر کی فائنچر پروبلم شروع ہو چکی ہے اب یہاں پر یہ گورنمنٹ سکول ہے یہاں کے بچے اتنی زیادہ فیز پے نہیں کر سکتے گورنمنٹ میں آکے پڑ رہے ہیں اب آپ یہاں پر اتنی زیادہ فیز لگا دیں گے تو یہ لوگ کس طریقہ جزا سے وہ فیز پے کریں گے اتنا ہی فیز اگر ان کو پے کرنا ہوتا تو یہ بچے پرائیویٹ سکول میں پرائیویٹ سکول میں یا پرائیویٹ کالوجز میں نہیں چلے جا سکتے تھے اتنی فیز یہ بچے نہیں بن سکتے تھے اسی لئے یہاں گورنمنٹ سکول میں آکے یہ لوگ یہاں پڑ رہے ہیں آپ نے اب اور لوگ ڈاؤن کے ٹائم پہ جب ایکنومک کنڈیشن بلکل بھی صحیح نہیں ہے اس ٹائم پہ آپ نے اتنی جو ہے فیز لگا دی ہے ہم نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ فائنل یئر میں کچھ بچوں کی جن کے زیادہ بیک لاؤک ہے سات ہزار روپے تک کی فیز جا رہی ہے تو وہ لوگ جو کہ غریب ہیں اور اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آٹو چلاتے ہیں رکشا چلاتے ہیں ایسے لوگوں کی فائنل یئر میں کنڈیشن بلکل بھی صحیح نہیں ہے وہ لوگ اتنا پین نہیں کر سکتے حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اس پر کچھ دھیان دے اور بچوں کے اوپر کچھ رہم کرے اور ان کی فیز کم کرے اور ان کی فیز ماف کرے آخر میں ایک نظر سرخیوں پر پٹری پر لوٹے کی زندگی مرکس نے لوگڈان کی نئی گائیڈ لائنز کی جاری 30 جون تک بڑھایا لوگڈان کہا تین مرحلوں میں ختم کیا جائے گا لوگڈان آٹھ جون سے کھلیں گے مندر مسجد گردوارہ اور چرچ ریاستوں سے مشورے کے بعد دوسرے مرحلے میں تعلیمی اداروں کو کھولنے کا لیا جائے گا فیصلہ ملک میں پہلی بار خبرستان میں جگہ کے مسائل دور کرنے ہیلپ ڈسک کا آغاز تلنگانہ وقبورٹ کا کارنامہ ہر گوشے سے کی جا رہی ہے ستائش چھے جون کو ہوگا تلنگانہ وقبورٹ کا اجلاس وقبورٹ چیئرمن کا بیان کہا خبرستانوں اور میتوں کے غصول کے متعلق لیے جائیں گے اہم فیصلے حیدرواد کے پرانے شہر کے خبرستانوں میں ناجائز خفزے اور تعمیرات مجلسی خواہدین نے وقبورٹ کے عدداروں کے ساتھ کیا دورہ تعمیرات کو ڈیمولش کرنے اور لینڈ گرائبرز کے خلاف کاروائی کا کیا مطالبہ حیدرواد کے مختلف علاقوں میں آئی سی ایم آر کے ریپڈ سروے کا کام جاری آسیم نگر درگاہ گنجا شہیدہ کے پاس مخیم لوگوں کے حاصل کیے گئے خون کے نمونے خبرنامے میں فیلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بین نیوز اور یوٹیوب پر ہمارے چانل بی بین چانل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے موسیقی